کیا نرندر موڈی آتکواد کو بڑاوہ نہیں دے رہے ہیں ہندوستان کی امیت کو خراب نہیں کر رہے ہیں ہندوستان نے کبھی کسی آتکوادی کا سمرتن نہیں کیا تاریخ میں نرندر موڈی آج آتکوادی اسرائیل کا سمرتن کر کے جو ہے دیش کو شنمندہ کر رہے ہیں دیش کی گردن جھکا رہے ہیں دنیا کے سامنے زلیل کر رہے ہیں بھارت کو جو بھی پلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے وہ ٹیروریسٹ ہے صرف اپنے چناوی فائدے کے لیے انہوں نے جو ہے ملک کا بہت بڑا نقصان کر دیا جہالت بھرا فیصلہ ہے یہ اور اس سے زیادہ کچھ سننا چاہتے ہیں مجھ سے پورے ملک کو آپ نے جو ہے پوری دنیا کے سامنے زلیل کر دیا ہے اپنی جھوٹی شورت دکھانے کے لیے موڈی صاحب نے پچھلے دس سال میں ہر اسٹیج پر ہر اسٹیپ میں ویدیش نیتی کے معاملے میں ملک کو زلیل کیا ہے ملک کے مفادات کا نقصان پہنچایا ہے کیا گجرات کی حکومت س سرکار کو کہ یہ کوئی دل گجرات کی سرکار ہے جو جی میں آس ہو کر گزرے موڈی صاحب نے جو ٹویٹ کر کے سیدھا سیدھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ایک بھیانک غلطی کری ہے ابھی تب ہلسطین اور اسرائیل کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے اب اس میں موڈی جی کے ٹویٹ سے جو ہے ایک عجیب حلچل پیدا ہو گئی ہے ایک عجیب سا ماہول بن گیا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو اصل میں یہ تو ہونا ہی تھا جس طرح سے نریندر موڈی صاحب نے جلد بازی میں بغیر ملک کا مفاد دیکھے ہوئے ملک کی دیرینہ پولیسی جو دشکوں سے ہمارے دیش کی خارجہ پولیسی چلی آ رہی ہے اور خاص طور سے میڈل ایسٹ کے سلسلے میں اور اس میں بھی اسپیشلی جو ہے فلسطین پولیسی جو ہے اندوستان کی آج سے نے نہرو کے زمانے سے نہرو اندرہ گاندی راجیو گاندی نرسی مارا ہو تمام ارطلق کے اور یہاں تلق کے واجبائی جی کے زمانے میں بھی وہ ساری پولیسی جو ہے بلکل انہوں نے تو اس کے اولٹ ایک دم سے کام کر دیا یا صرف اپنے چناوی فائدے کے لیے انہوں نے جو ہے ملک کے کا بہت بڑا نقصان کر دیا ملک کی مفادات کو انہوں نے اپنے چناوی مفاد کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کر دی اکلت چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کا سمرتن کرنے سے رسس اور بیجی پی کی جو بھکت لابی ہے کہ وہ جو ہے دیوانوں کی طرح کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں جو برہمنوازی فورس ہے بیجی پی میں اور رسس میں جو برہمنوازی توقع ہے وہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے آج سے نہیں کرتا شروع دن سے کر رہا پچاس سن پچاس سے کر رہا ہے لیکن بیجی پی نے تو کبھی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن اسرائیل کو کون کہہ رہا نہیں کر رہا اٹل بہاری واجبائی نے ایزے فورین ایفیرس منسٹر مخالفت کری ہے لیکن بیجی پی اس وقت بھی جو ہے موافق نہیں تھی فلسطینیوں کے لیکن واجبائی نے سرکاری طور پر واجبائی کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جو تھی وہ اس وقت بھی پرو اسرائیل ہی تھی اسرائیل کی سمرتک تھی اور فلسطینیوں کی مخالف تھی لیکن اس وقت طلق حالات اس طرح کے تھے کہ یہ لوگ کھل کر کے نہیں کہتے تھے چونکہ ان کی اپنی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ فل فلسط میجورٹی لا کر کے اپنی حکومت بنا سکے تو دوسروں کے ساجے میں گھز گھزا کر کے حکومت میں شیر ملتا تھا واجبائی جی نے جس وقت وہ بات کہی ہے اس وقت وہ فورن ایفیرس منسٹر تھے لیکن اس کے بعد جب وہ پرائیم منسٹر تھے جب بھی انہوں نے وہی اپنا موقع دہور آیا ہے وہی ان کا پوائنٹ جو ہے اس وقت بھی وہی رہا ہے وہ بدلے نہیں ہے چونکہ انہوں نے دیش کی پولیسی کو ترجی دی ہے واجبائی جی نے پرائیم منسٹر رہتے ہوئے بھی دیش کے مفادات کو جو ہے ترجی دی ہے اپنے ذاتی مفاد کو اور پارٹی کے مفاد کو انہوں نے ترجی نہیں دی خارجہ پولیسی میں لیکن موڈی صاحب نے جو ٹویٹ کر کے سیدھا سیدھا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ایک بھیانک غلطی کری ہے بھیانک غلطی ایسے کری ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خارجہ پولیسی کتنا نازوک اور حساس مسئلہ ہوتا ہے کیا دو دن میں بن جاتی ہے ساری دنیا کے سامنے آج سر جھکا کے رکھ دیا شرمندہ کر دیا بھارت کو موڈی نے ساری دنیا کے سامنے ایک طرح سے ضلیل کر دیا ہے تو کس تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا صرف اتنا سوچ سمجھ کے کہ چناہوں کا فائدہ مل جائے گا پانچ اسٹیٹ میں بھی چناہوں نے موڈی جی کو کیسے چناہوں میں فائدہ ملے گا آپ صرف فیلڈ میں گھومتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت شوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اگر شوشل میڈیا دیکھتے ہوتے تو آپ یہ سوال سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے بھارت میں گودی میڈیا جو ہے وہ ناچتا ہے جیسے بیجی پی کہتی ہے جیسے آر ایسے کہتا ہے جیسے حکومت کہتی ہے وہ تو ٹھومکے لگاتے ہیں ان کا کامی روزانہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ٹھومکے لگانا ڈفلی ہوتی ہے سکتہ کی سکتہ داری نیتا جو ہیں وہ ڈفلی بجاتے ہیں نہیں آپ تو ہر چیز کا ہی بھروت کرتے ہیں موڈی جی نے ٹویٹ کر دیا تو اس میں بھی آپ کو تکلیح یہ جو ہے دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کسی بھی ملک کی خارجہ پولیسی جو ہوتی ہے جہالت بھرا فیصلہ ہے یہ اور اس سے زیادہ کچھ سننا جاتے ہیں مجھ سے یہ بلکل بڑی جہالت اور حماقت کا فیصلہ ہے پورے ملک کو آپ نے جو ہے پوری دنیا کے سامنے زلیل کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا بجٹ کا جو ہے پچھتر پرسنٹ حصہ وہ گلف سے آتا ہے جو وہاں پر رہ کر کے لوگ محنت کرتے ہیں نوکریہ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تمام جو کروڑوں ڈالر آتا ہے ہر مہینے کروڑوں ڈالر آ رہا ہے اس کے بہوجود آپ جو ہے اندھا دھون صرف چنافی فائدوں کے لیے بچوں کا کھیل سمجھا ہے کہ خارجہ پولیسی کو خارجہ پولیسی سالوں کی محنت میں جا کر کے برسہ برس لگتے ہیں دنیا میں عزت پانے کے لیے مہدی صاحب نے ویدیش نیتی کے چلتے ہیں اپنی صرف اپنے ذاتی انا اور ذاتی چکا چوند کو دکھانے کے لیے اور وہ بھی جھوٹی اپنی جھوٹی شورت دکھانے کے لیے مہدی صاحب نے پچھلے دس سال میں ہر اسٹیج پر ہر اسٹیپ میں ویدیش نیتی کے معاملے میں ملک کو زلیل کیا ہے ملک کے مفادات کا نقصان پہنچایا ہے آج بھی یہی کیا ہے انہوں نے دیکھئے انہوں نے فلسطین کی مخالفت کر کے سارے تو عرب ملکوں کے اور ساری دنیا کے تو مسلمانوں کی مخالفت اپنے سر لی ہے پھر ملک کے اندر رہنے والے جو ہمارے انصاف پسند ہندو بھائی ہیں وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے وہ بھی اسے قبول نہیں کرتے اور صرف ملک میں نہیں بلکہ باہر دنیا میں رہنے والے جو انعرائی بھارتی ہیں وہ بھی موڈی کے اس حرکت کو اچھا نہیں سمجھتے کسی ملک کا کوئی ریاکشن آیا کیا آپ اٹھاؤ تو صحیح شوشل میڈیا دیکھو کہ کہاں کہاں سے لوگ کیا کیا رہے ہیں اچھا بھارت آج سے نہیں دشکوں سے جو غیر جانب دار ممالک کا گروہ رہا ہے بھارت نے اس کا نیتراتو کیا ہے آج تو موڈی جھوٹی شان بگارتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھکت جو ہے وہ دو روپے کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ موڈی انٹرنیشنل نیتا ہو گئے حالان کہ جھوٹ ہے یہ فراوڈ ہے سچائی ہے دہرو کے زمانے سے بھارت غیر جانب دار ملکوں کا لیڈر رہا ہے دو سو سے زیادہ ملک بھارت کی قیادت میں انٹرنیشنل پولیسی اختیار کرتے رہے اور انٹرنیشنل اسٹیج پر بھارت کی قیادت میں کھڑے رہے ہیں بھارت کی اس قدر عزت دنیا میں اور کبھی بھی اس پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی بھارت نے کبھی اسرائیل کا سمرتن نہیں کیا کبھی فلسطین کی مخالفت نہیں کی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دلی میں یاسر عرفات کو دیکھا ہے بھارت سرکار کے مہمان کی ایسیس سے دیکھا ہے لیکن موڈی صاحب کچھ پتا ہی نہیں لیکن کیا گجرات کی حکومت سمجھ رہے ہیں دلی بھارت کی سرکار کو کہ یہ کوئی دل گجرات کی سرکار ہے جو جی میں آئے سو کر گزرے دیکھیں آپ جو ہے جتنی دشکوں میں جا کر کے ہماری عزت بنی تھی اور ہندوستان کی ایک ایمیج بنی بھی یہ تھی کہ ہندوستان ظالم کا ساتھ نہیں دیتا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے لیکن موڈی نے یہ ثابت کر دیا کل کے ٹویٹ سے کہ بھارت جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دینے لوگ دیتا ہے؟ تو ہم لوگ دیش کے اندر کوstones موڈوہین میں بول رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں لگتار یہ تو خود آتک وادی ہیں جو جس اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی آواز اٹھاتے ہیں وہ آتک وادی ہے فلسطین کے لئے بول رہا ہوں فلسطین کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں آپ بول رہے ہیں سوال یہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں موڈی ایک پریمینیسٹر نے کیا کیا ہے جنتا تو آزاد یہ جنتا کوئی غلام تھوڑا ہی نہیں ہے پریمینیسٹر کی کہ پریمینیسٹر جو کہیں جنتا وہ کرے گی تو اس کیونے شرط کی طور پر آپ مضمت کا مجھے گی پریمینیسٹر کا کوئی بیان بیکٹی گت نہیں ہوتا ہاں ہمیشہ پریمینیسٹر کا ہوتا ہے ہر صورت میں پریمینیسٹر کا بیان ہوتا ہے اور خارجا پولیسی کے معاملے میں جو ہے کوئی کھیل نہیں ہے بچ ہوگا دیکھیں اسرائیل کی حیثیت کیا ہے وہاں پہ ہے اسرائیل کو جب وہ یعنی یہودیوں کو جب ہٹلن نے جرمنی سے مار مار کے بھگا دیا اور ساری دنیا کے یہ جو آج بہت بڑے اپنے آپ کو ہاتم تائی بنے بیٹھے ہیں نا دکھا رہے ہیں سارا یوروپ اور امریکہ اور برطانیہ جو آج اپنے آپ کو بہت بڑے رحم اندل اور بہت بڑے جو ہے انسانیت نواز جھوٹے مکار دکھا رہے ہیں انہوں نے کسی نے جو ہے اس وقت یہودیوں کے اس پانی کے جہاز کو اپنے یہاں کچھ نے نہیں دیا اتر کے انہوں کو پناہ نہیں دی پناہ دی تھی اس وقت فلسطین کے لوگوں نے اور اس لئے پناہ دی تھی انہیں کہ آج یہ مظلوم ہے دنیا میں کہیں کوئی نے ٹکانہ نہیں دے رہا ہے سر چھپانے کے لئے کہاں جائیں گے رہنے کے لئے چلو بھئی آجاؤ ہم گلے لگاتے لیکن یہ بے ایمان قوم ایسی ہے کہ انہیں جنہیں وہاں شرن دی گئی تھی انہوں نے آج ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا انہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ان کو گھروں سے نکال دیا آج صورتحال یہ ہے اسرائیل میں کہ یہودی آتا ہے کسی کا بھی اچھا سا گھر دیکھا اسے پسند آیا اس نے کہا کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے یہاں سے نکل جاؤ اپنا جو سامان اٹھا کے نکل سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ گھر میرا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کیسے ہو سکتا ہے گھر میں نے بنایا ہے اتنے سال کی جتو جہد سے بنایا ہے محنت کری ہے پیسہ خرچ کیا ہے پونجی لگائی ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا اور اگر وہ آدمی مہا مضاہمت کرتا ہے گھر کا مالک مکان کا مالک تو فوراں اس کے پیچھے 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 پولیس آ جاتی ہے یہودی کے اسرائیل کی پولیس آتی ہے اور اس کو مارتی ہے اور گھزٹ کر کے گھروں سے نکال دیتی ہے باہر پینک دیتی ہے اور پولیس کڑے ہو کر کے اسے اہودی کا قبضہ کرا دیتی کیا یہ آتکواد نہیں ہے اور اگر نریندر موڈی ایسے آتکوادی اسرائیل کا سمرتن کرتے ہیں تو کیا نریندر موڈی آتکواد کو بڑاوہ نہیں دے رہے ہیں ہندوستان کی امیج کو خراب نہیں کر رہے ہیں ہندوستان نے کبھی کسی آتکوادی کا سمرتن نہیں کیا تاریخ میں نریندر موڈی آج آتکوادی اسرائیل کا سمرتن کر کے جو ہے دیش کو شنمندہ کر رہے ہیں دیش کی گردن جھکا رہے ہیں دنیا کے سامنے ضلیل کر رہے ہیں بھارت کو سوال تو یہ بھی ہے عبد الرحمان عبید صاحب کے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے لگاتار فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں تمام اسلامی کنٹریاں خاموش ہیں صرف ایران بول رہا ہے اس کے لیے کون کہتا ہے سب خاموش ہیں کون ایران بول رہا ہے ساری اسلامی کنٹریاں اپنی حیثیت اور اپنے مزاج کے مطابق ایران کے علاوہ بتائی آپ کس نے آواز اٹھائی آج حماس نے اگر یہ کاربائی کر دی تو آج جو ہے سب بول رہے ہیں اس چیز کو آپ کو مغالطہ ہے اس معاملے میں بھی فڑا سا مغالطہ دور کیجئے ایران چونکہ آج بھی ایک مضبوط ملک ہے خمینی کے دھمانے سے مضبوط ملک رہا ہے جب سے امام خمینی نے انقلاب برپا کیا ہے اس کے بعد کا جو ایران وہ بہت مضبوط ملک ہے اور اس مضبوط ملک کو جنگی صلاحیت بھی اس کی فوج میں ہے کیونکہ آٹھ نو سال تلک وہ ایراک سے بھی بھیڑتا رہا ہے اس خطے میں دو ہی ملک مضبوط تھے ایک ایراک تھا ایک ایران تھا وہ دونوں آپس میں بھیڑ کے اپنی طاقت بھلے انہوں نے کمزور کری ہو اس وقت ایراک کو تو امریکہ نے مٹا دیا صفحہ حیثی سے لیکن ایران موجود ہے وہ مٹا ان سے تو ایران بولا ہے اپنے حساب سے بولا کیا ترکی نہیں بولا کیا پاکستان میں اگر کوئی حکومت ہوتی وہاں کے یہ فوجی غلام نہ ہوتے امریکہ کے جو وہاں کے جنرل کرنل آج بیٹھے ہوئے ہیں سکتہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ تو سارے امریکہ کے غلام ہیں پاکستان کے فوجی ادھکاری جو ہیں وہ امریکن غلام ہیں وہ تو اس لئے چھپ ہیں اگر کوئی سکتہ وہاں چونیوی سکتہ ہوتی پرائیم نیسٹر ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنناٹا ہوتا پاکستان میں پاکستان بھی بولتا سعودی عرب نے اپنا ریاکشن دے دیا جو اسے دینا تھا یو یہی نے دے دیا اس نے کہا کہ ذمہ دار اس کا اسرائیل ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فرق پڑے گا اس سے فرق اتنا پڑے گا کہ بل بلایا ہوا ہے امریکہ سے ڈیسرائیل تک سارے ایسا نہیں ہے کسا نہیں پڑھتا ہر کسی کی اپنی ڈιپلومیسی ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ڈپلومیسی کے اتبار سے اپنے اتبار سے اپنی ضبط sorry صحیح میں بول سکتا یہ نایران زبان کوئی بول سکتا Yo weight نے بول دیا کوئیت نے بول دیا کوئیتے Target بھی کریم مالی اتبار سے لوگ مدد بھی کر رہاں اور ہمیشہ تے کر رہا ٹا ہے یہ بات صحیح ہے اس بات کو میں مان سکتا ہوں کہ جتنا ووکل ہو کر کے فلسطینیوں کی حمایت میں بولا جانا چاہیے تھا اتنا نہیں بولے لوگ اور اتنا شاید اس لیے نہیں بولے کہ کسی کے پاس اپنا تو کچھ ڈیفینسی سسٹم ہے ہی نہیں سب تو امریکہ کے رحم و کرم پر زندہ ہیں جیسے وہ ٹرمپ نے کہا تھا سعودی کو کہ ہم اٹھا لیں دس دن کو لیے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ تو دیرے دیرے ان لوگوں کو ہوش آ رہا ہے اور یہ اب اپنا ڈیفینسی سسٹم تیار کر رہے ہیں تو گلف کے ملکوں میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ حرکت اور حرارت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے ایسا نہیں بلکل مائنس نہیں کر سکتے ہاں یہ بات صحیح ہے جو میں نے ابھی کہی کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پائے اور اس کی وجہ کیا لگ رہا ہے کہ اب ہو پائے گا جو پچھلے کے دیگے اپنی جنگ تو اپنے آپ لڑتے ہیں حماس جو ہے نا کل عربوں کے بھروسے پر لڑ رہے تھے نا آج لڑ رہے ہیں اور نا کل لڑیں گے وہ وہ جو کچھ بھی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے ولبوتے پر اور اپنی طاقت پر لڑ رہے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری امت کا سمرتھن ملے اور ملے گا وہ دیکھیں وہ دھیرے دھیرے ملتا جا رہا ہے جو جس قابل ہے وہ اس قابل یو اینوں کی میٹنگ ہوئی کوئی پرستہ پارک نہیں ہوا وہ تو فلسطینیوں کے حق میں یو این کی جو میٹنگ ہوئی ہے چونکہ وہاں تو دادا گری چلتی تھی امریکہ کی یہ پہلی بار جو ہے سلامتی کانسل کی میٹنگ میں جو ہے امریکہ کی دادا گری بھی ختم ہو گئی روس نے جو ہے وہاں بتا دیا کیا بتا دیا روس نے یہ بتا دیا کہ جو چاہتا تھا امریکہ اور اسرائیل وہ نہیں ہونے دیا اس نے ویٹو کر دیا جو قرارداد وہاں پاس کرانا چاہتے تھے وہ کہ یک طرفہ جو ہے فلسطین کے خلاف قرارداد لائی جائے اور ان کو جو ہے دہشتگرد کہا جائے اس نے نہیں آنا اس نے منع کر دیا صاف اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے پہلے معاملات کو اور حالات کو صدا رہے اور دونوں ملک جو انہوں نے اپنا ایک یو اینو کا جو پہلے پرانا چارٹر ہے جو تجویزے قرارداد پہلے کی پاس ہوئی ہیں انہوں نے کہا جو ان کے مطابق کام کرو اب وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں چونکہ یو اینو کا یہ فیصلہ ہی غلط تھا کہ صاحب اسرائیل کو فلسطین میں ایک ملک تسلیم کرنا اور پھر اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا آتک واد یو اینو کا یہ ہے کہ چوالیس پرسنٹ زمین کا مالک اس کو بنا دیا چوالیس پرسنٹ زمین کا مالک اس کو گھوشت کر دیا گیارہ ملکوں نے مل کر کے جن میں امریکہ برطانیہ فرانس اور دوسرے تمام یورپین ملک تھے ان سب نے مل کر کے جیسے ان کے باپ کی جاگیر تھی وہ ایسے انہوں نے جو ہے اس کو چوالیس پیسد زمین کا مالک گھوشت کر کے وہاں بیٹھا دیا سن اٹھالیس میں اور اس کے بعد سے آج تلک لگتار روزانہ اسرائیل جو ہے دو چار چھے آٹھ دس بیس جو ہے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں بڑھوں کو مارتے ہیں محجیدوں میں مارتے ہیں گھروں میں مارتے ہیں سڑکوں پر چلتے ہوئے کو پکڑ کے زبا کر دیتے ہیں تب کسی کی آنکھیں نہیں کھلتے ہیں جب نہیں آنکھیں پھوٹتی کسی کی کہ یہ آنتقواد ہو رہا ہے اگر اپنے گھر پر اپنا قبضہ بحال کرنے کے لیے اپنی زمین پر اپنی ملکیت کو برقرار رکھنے کے لیے حماس اگر مضاہمت کرتے ہیں اپنا ڈیفینس کرتے ہیں تو وہ آنتقواد ہی نظر آتے ہیں وہ آنتقواد دکھائی دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اسرائیل کو آمن پسند اور فلسطینیوں کو آنتقوادی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے ٹیروریسٹ ہیں اس دنیا کے اس وقت موضی کا ویروت کر رہے ہیں آپ میں سب کا ویروت کر رہا ہوں جو بھی فلسطین کا کے مقابلے میں اسرائیل کو کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے وہ ٹیروریسٹ ہے وہ ٹیروریسٹوں کو سپورٹ کر رہا ہے ٹیروریزم کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے وہ ٹیروریسٹ ہے موسیقی موسیقی